ہیلو گائز یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے آئی پیل دوہ یار اکیس کے چوبیس میں میچ کے بارے میں جو کہ آج دوپہر کو کھیلا جانے والا ہے ویڈیو میں جانکاری کیا کہہ رہنے والی ہے سب سے پہلے وہ جانے گی ویڈیو میں جانکاری ملے گی پیچر پورٹ موسم کی بات کریں گے پلینگ لائیون کی بات کریں گے بات کریں گے ہم لوگ کھلاڈیوں کے حالی اپ ہوم کے بارے میں اور بات کریں گے یہاں پر ہم لوگ پلیئرز بیٹلز کے بارے میں اور بنائیں گے ایک پرفیکٹ فینٹسی ٹیم تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری جانکاری آپ کے مطلب کی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہو آدھر وائز آپ اس ویڈیو کو شوڑ کر جا سکتے ہو ابھی سے تو دوستو جی ہوگا آئی پیل دوہ یار اکیس کا چوبیس میں میچ اور جی میچ کھلا جانے والا ہے ایم آئی وی ایس آر آر یعنی کہ مومبائی انڈینز بنام راجستان روائل ٹیم کے بیچ اور جی مقابلہ کھلا جائے گا آرون ییٹری سٹیڈیم ڈیلی میں اور انڈین ٹیم کے اکارڈنگ دوہر کو تین بج کر تیس منٹ میں جی مقابلہ شروع ہو جائے گا دوستو اگر بات کرتے ہیں اس گراؤنڈ کے بارے میں تو اس گراؤنڈ کی اوپر آئی پیل دوہ یار اکیس کا ایک مقابلہ کھلا جا چکا ہے اور اس مقابلے سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے اس میچ میں پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ پہلے گیندبادی کرنے والی ٹیم جانے کی یہ اس کرنے والی ٹیم جیتی تھی اور اس مقابلے میں کر دیکھا جائے تو ویکٹ بہت بڑی آتی ویکٹ کے بارے میں آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں آپ میں سے کچھ لوگ نئے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے پرانے اور آج ہے ڈبل ہیڈر اس ویڈیو کے بعد دوسرے میچ کا ویڈیو آنے والا ہے جن لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیمکیشن بیل کو پریس کر کے اس کو آل کر دو کیونکہ دوسرے میچ کا ویڈیو جب آئے گا اس ویڈیو کے بعد جلدی ہی آ جائے گا اور اس ویڈیو کو اسی ٹیم پہ آپ دیکھ پاؤ گے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اس لئے سبسکرائب کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو بات کریں گے پیس بنام سپن آکڑوں کی بارے میں مدے کی بات ہے جی تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو سپنڈر کی اندباجوں کی بات کرتے ہیں پہلی پاری دوسری پاری کی بات کریں پہلی پاری میں جو وکٹیں لی ہے وہ تیج گند باجوں نے لی ہے تین دوسری پاری میں جو وکٹیں کی لی ہے تین وہ سپنڈر کی اندباجوں نے لی ہے لیکن ایک ہی سپنڈر کی اندباج نے لی تھی اگر بات کرتے ہیں پچھلے آنکڑیں بھی اگر دیکھتے ہیں تو تیج گند باج وکٹیں جاتا لیتے ہیں اس گراؤنڈ کی اوپر سپنڈر کی اندباج کم وکٹیں لیتے ہیں یہ پچھ بیٹنگ کے لیے بڑیا ہے بہت بڑیا ہے اگر آپ نے پورا میچ دیکھا ہوگا تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا تیج گند باجوں کی بول ہو جاں پھر سپنڈر کی اندباجوں کی بول ہو بلے کی اوپر اچھے سی آ رہی ہے آٹ فیلڈ بڑیا ہے اور بانڈری بھی شوٹی ہے آلماست اگر بات کریں تو یہ وان کھیڑے جیسی پچھ ہے وان کھیڑے جیسی پچھ ہے کیونکہ بانڈری شوٹی ہے وکٹ فلیٹ ہے تیج گند باجوں کیلئی تھوڑی سی ہیلپ ہے سپنڈر کی اندباجوں کیلئی زیادہ کچھ نہیں ہے اور ہائی سکورنگ میچ ہوتے ہیں جیسی کل آپ نے دیکھا وانڈ سیونٹی بنا اور وانڈ سیونٹی کیس بھی ہوا ڈیو فیکٹر بھی یہاں پہ آتا ہے لیکن آج کون سی پچھ کی اوپر میچ ہوگا جی انٹرسٹنگ ہوگا اس پچھ کی اوپر اگر میچ ہوتا ہے تو ٹیم بنانی ہمیں بہت آسانی رہے گی ٹیم بنانے میں آسانی رہے گی لیکن کسی اور پچھ کی اوپر میچ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا ٹیلی گرام چینل کے اوپر تو اس لئے ٹیلی گرام کی اوپر آپ نے جا کر جوائن ہمیں کر لینا ہے ٹیلی گرام کی اوپر ہی آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے کہ ٹیم نیٹہ ہوتا جیتا ہے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کیا رہے گی اور اسی ٹیلی گرام چینل کے اوپر ہی آپ کو اس میچ کی فائنیل اور فینٹسوی ٹیم بھی ملے گی تو اس لئے ٹیلی گرام کی اوپر آپ کو جا کر ہمیں فٹا فٹ جوائن کر لینا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹیلیگرام لکھا ہوگا اور اس کے سامنے لنک ہوگا اس کے اوپر کلے کرو ٹیلیگرام پہ جاؤ چینل کو جوائن کرو واپس آ جاؤ اور اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے ایبریسکور کی بات کریں گے یہ جو ایبریسکور والے آنکڑے ہیں جو انٹرنیشنل میچ اس گراؤنڈ کے اوپر ہوئے ہیں ان کے آنکڑے ہیں کیونکہ ابھی تک اس گراؤنڈ کے اوپر آئی پیل 2021 کا جانے کی اس سال ایک ہی میچ ہو آئے تو اس کا ایبریسکور کوئی نکلتا نہیں ہے اس لئے یہ آنکڑے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ایبریسکور یہاں پہ تھا 156 رن دوسری پاری کا 145 رن اور اس کے آسواس میں ہی رن بنے تھے پہلے میچ میں سب سے بڑا سکور 202 رن سب سے کام سکور 120 رن سب سے بڑا چیسو 169 رن اور سب سے کام سکور 142 رن موسم کی بات کرتے ہیں میں آج کی دن موسم رہنے والا ہے 42 ڈگری سے لے کر 26 ڈگری تک کلی ارسکائی کوئی بھی بارشونے کی اشنکانی ہے اور دوستو آپ لوگوں کے لئے ماہ 11 سرکل کی اوپر بہت بڑی آفر ہے ماہ 11 سرکل میں آپ ایک ارپائے میں ایک کروڑ جی سکتے ہو 15 ٹیمیں آپ لگا سکتے ہو اس لیگ میں جانے کی آپ کے 15 رپائے لگتے ہیں اور اگر آپ بچے ہوئے آئی پیل کے سارے میچ بھی کھیلتے ہو تو آپ کا 500 رپیہ بھی انویسٹ نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کسی میچ میں جیت گئے تو ایک کروڑ آ جائے گا جانے کی بہت بڑا پروفٹ والا آفر ہے اور اس کے ساتھ میں اگر بات کرتے ہیں تو ماہ 11 سرکل کی اوپر ہی آپ کو ایک اور آفر ملتا ہے کہ یہاں پر آپ چیمپئنز کو بیٹ کر کے ڈبل کیس جی سکتے ہو اور یہ بڑی آفر مجھے پرسنلی لگتا ہے ایک رپائے میں ایک روڑ والا جیدہ بڑی آفر اور ان آفرز کا پیدا اٹھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ماہ 11 سرکل کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے نیچے پہلے کومیٹ میں اس کے اوپر کلک کر کے ماہ 11 سرکل کو ڈاؤنلوڈ ابھی کر لو اور کھیلنا شروع کرو آج کے دونوں میچوں کی پندرہ پدھنا ٹیمیں اپنا کر لگاؤ ایک رپائے میں ایک روڑ والی لیگ میں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے پلینگ 11 کی بات کرتے ہیں مومبائی ٹیم کی بات کرتے ہیں کبانتن ٹکاوک رہی شرما اسحان کشن سوریک ماری جادب کارن پلارڈ ہاردک پانڈیا کنال پانڈیا یعنت جادب راحل چہر جسری دمومرہ اور ٹرینٹ بولٹ راجستان رویل ٹیم کی پلینگ 11 کی بات کرتے ہیں یوش بٹلر جیسوی جسوال سنجو سیمسن شبم دوبے راحو تیبتیا ڈیویڈ میلر ریان پراغ کرس مورس جیہ دیو اناڈ کٹ چیتن شکریہ اور مستفیجر رحمان آپ دوستو بات کریں گے مومبائی ٹیم کے اکھلاڑیوں کے حالیہ فارم کے بارے میں حالیہ فارم کی بات کرتے ہیں روہید شرما بڑیہ فارم میں ہیں اس ویڈ کی اوپر ان کو اچھا فیل ہوگا بیٹنگ کرنے میں مجھا آئے گا کیونکہ بال بیٹ کی اوپر آتی ہے وان کھیڑے جیسی ہی ان کو کنڈیشن ملے گی مومبائی کو جیسی وان کھیڑے میں کنڈیشن ہوتی ہے تیج گند باجوں کو تھوڑی سی help ویکٹ فلیٹ رن اچھے بانتے ہیں بانٹری شوٹی سیم بیسی ہی کنڈیشن ہے ابھی اس ٹیمپ پہ ڈیلی میں بھی کووینٹن ڈکاوک کو بھی اس ویڈ کی اوپر بیٹنگ کرنے میں مجھا آئے گا ابھی تک کوئی بڑا سکور نہیں کیا ہے سوری اکمار جادو وہ تو اچھے فارم میں ہے اس ویڈ کی اوپر اور اچھا سکور کر سکتے ہیں خاص کر اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اشان کشن جو کی ابھی سٹرگل کر رہے تھے لیکن اس ویڈ کی اوپر اشان کشن بھی اچھا کریں گے ہاردک بانڈیا جنہوں نے ابھی تک کوئی بڑا سکور نہیں کیا ہے اس ویڈ کی اوپر جے بھی اچھا کریں گے پلاڈ کی بات کرتے ہیں نیچے بیٹنگ کرتے ہیں اس ویڈ کی اوپر پلاڈ بھی خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ بانڈری چھوٹی ہے تو جے بھی یہاں پہ ڈینجریس ہو سکتے ہیں کنال پانڈیا ان کا ابھی تک بھومرہ کی بات کرتے ہیں تو بھومرہ بھی بڑیہ فرم میں ہے لیکن اتنا اچھا پر فارمس ابھی نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ آج بھومرہ اچھا کریں گے کیونکہ ممبائی کے لئے جے مست ون گیم ہے اور بھومرہ بڑے گیمز میں بڑا پردرشن کرتے ہیں مارکو جن سے نہیں کھیلیں گے ایڈم بلنے نہیں کھیلیں گے کنال پانڈیا کھیلیں گے لیکن کنال پانڈیا کو دکت ہو سکتی اس وکٹ کی اوپر رن کل سیڈ کر سکتے ہیں راہو چہر کی بات کرتے ہیں اچھے فارم میں ہیں وکٹیں لگاتر چڑکائی ہے اس وکٹ کی اوپر وی جے اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ لیکس بندر ہیں کیرون پرارڈ کی بات کرتے ہیں اچھی بالنگ کی ہے وکٹ ایک ہی لیا ہے بھی تک جہانت جادو کی بات کرتے ہیں دو میچ کھیلے ہیں وکٹ ایک ہی لیا ہے سنجیو سیمسن کی بات کرتے ہیں تو سنجیو سیمسن بھی جہاں پر اچھا کر سکتے ہیں بلے باجوں کے لیے جو بلے باج اچھے فارم میں ہے وہ اس ویٹ کی اوپر اچھا کر سکتے ہیں بیٹ آٹھ ریک ہے جوش بٹلر کی بات کرتے ہیں ابھی تک کوئی بڑا سکور نہیں کیا ہے شیوم دوبے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ابھی اگر تک کوئی بڑا سکور نہیں کیا ایک چالیس رنگی پاری کھیلی تھی ڈیوڈ میلر سب سے بڑیہ فارم میں پلیئر ہے جی اس میچ میں آگے جا کر جب آپ دیکھو گے پلیئرز بیٹل میں بھی کوئی دکت ان کو نہیں آتی ہے ریان پرا کی بات کرتے ہیں نیچے بیٹنگ کرتے ہیں راہو دیواتیا بھی نیچے بیٹنگ کرتے ہیں کچھانو کھیل چکے ہیں کرس مورس کافی نیچے بیٹنگ کرتے گی ان باجوں کی بات کرتے ہیں شیوام دوبے نے دو میچوں میں بالنگ کی ہے اس میچ میں بالنگ کریں گے شاید یہ دیوناٹگر کی بات کرتے ہیں تو اس وکٹ کی اوپر ان کو کٹنا ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو چاہیے سوینگ ان کو چاہیے کنڈیشن اور یہاں پر کنڈیشن ملنے والی نہیں ہے ریان پرا کی بات کرتے ہیں تو ریان پرا بھی یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے نجلا سکتے ہیں ابھی تک انہوں نے زیادہ کچھ وکٹیں نہیں چٹ گئی ایک ہی وکٹ چٹ گئی ہے تو ایج بھی اگر لگا تو بانٹری کرس کر جائے گی سریش گوپال کی بات کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے نہیں کھیلیں گے کیونکہ وکٹ نہیں چٹ گایا تھا یہ اتنا سکریا اس ویٹ کیوپر سب سے بڑی اجیے گیند باجی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ویری ایشن ہے مستفی جو رہوان کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اچھی گیند باجی کی ہے ویری ایشن ہے اوپر بالنگ کرتے ہیں اور ڈیتھ میں بھی بالنگ کرتے ہیں تو یہ بھی گریوشل ہو جاتے ہیں آپ بات کرتے ہیں مدے کی مدے کی بات یہ ہے کس کھلاڑی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کس کو لینا ہے یہ آپ کو پتا جلتا ہے پلیئرز بیٹل سے کووینٹرن ڈکاو کی بات کرتے ہیں دیکھئے دیان سے یہاں پر کووینٹرن ڈکاو کو دکت نہیں دی ہے کسی بھی راجستان ٹیم کے گیند باج نے وکٹ فلیٹ ہے پہلے بیٹنگ کرے گا اگر مومبائی تو یہ پلیئر بڑا سکور کر سکتا ہے روحید شرما کے بات کرتے ہیں یہاں پر ان کو پرابلم آئی ہے مصطفیجر رحمان کے آگے اور جیہ دیو اناڈ کٹ کے آگے کرس مورس کے آگے بھی آئی ہے راحل تیبتیا کے آگے بھی آئی ہے تو اگر آپ کو اوپر والے دو پلیئروں میں سے روحید شرما اور ڈکاوک میں سے ایک لینا ہے تو آپ اڈکاوک کو لے لینا روحید شرما کو چھوڑ سکتے ہو لیکن اس لیٹ کی اوپر کال جیسا میچ ہوا تھا اوپر والے جو تین خلاڑی ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ تو پک کرنے ہی کرنے ہیں اس کے بعد سوری اکمار جادب کی بات کرتے ہیں تو سوری اکمار جادب کو یہاں پر اوناڈ کٹ نے کرس مورس نے راحل تیبتیا نے ایک ایک بار آؤٹ کیا دیکن اب بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے فارم میں ہے اور جیسا یہ وکٹ ہے یہاں پر آپ سوری اکمار جادب کو تو چھوڑ سکتے نہیں یہ تو آپ کے لئے مست بک ہے کیرون بلاڈ کی بات کرتے ہیں جیہ دیو اوناڈ کٹ کو جیہ دیو اوناڈ کٹ ان کو دو بار آؤٹ کر چکے ہیں کرس مورس ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں باقی آنکڑیں ان کے اچھے نجر آتے ہیں راجستان رویل ٹیم کے خلاب ہاردک بانڈا کے بات کرتے ہیں دو بار اوناڈ کٹ آؤٹ کر چکے ہیں ایک بار جیہ دیو ایک بار جیہ دیو اوناڈ کٹ آؤٹ کر چکے ہیں دو بار مستفیجر کر چکے ہیں اور دو بار کرس مورس کر چکے ہیں لیکن اچھے سٹائیگریٹ کے ساتھ سب کے اخلاف انہوں نے رنڈ بنایا ہے اور یہی ان کا رول رہنے والا ہے آج کے میچ میں بھی کنال پانڈا کی بات کرتے ہیں تو کنال پانڈا کا بھی جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو اوناڈ کٹ نے ایک بار آؤٹ کیا ہے اور کرس مورس نے ایک بار آؤٹ کیا ہے باقی آنگڑے اچھے نجراتے ہیں جوش بٹلر کی بات کرتے ہیں جسرٹ بومرہ تین بار ان کو اٹھ کر چکے ہیں راحل جہر ایک بار کر چکے ہیں اور جیہ دیو ایک بار کر چکے ہیں نوڑ کرنے والی بات ہے بومرہ تین بار آؤٹ کر چکے ہیں وہی اکلوتا تھریڈ نجراتا ہے سپندر گیند باجوں کا اتنا زیادہ رول جہاں پر نہیں رہنے والا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ جیسوی جسوار کی تو جیسوی جسوار نے کیبل ٹرینٹ بولٹ کو ہی کھیلا ہے اور دو گیندوں میں آؤٹ بھی ہو چکے ہیں سنجو سیمسن کے جہاں پر آنگڑے کافی خراب نجراتے ہیں کیونکہ جسرٹ بومرہ دو بار اور ٹرینٹ بولٹ دو بار آؤٹ کر چکے ہیں اگر دیکھو پاپر بلے میں پہلا ویکٹ جلدی گر جاتا ہے جی جلدی کریس کی اوپر آ جاتے ہیں تو یہاں پر سنجو سیمسن کے بھی آؤٹ ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے کیونکہ آنگڑے ایسے ہیں ان کے ڈیوڈ میزر کے آنگڑے بڑھیا نجراتے ہیں کیبل پلاڈ نہیں آؤٹ کیا ہے لیکن پلاڈ کو بھی انہوں نے بہت پٹائی کی ہے تب جا کر ایک بار آؤٹ ہوئے ہیں شیوان دوبے کی بات کرتے ہیں تو بومرہ کے آگے ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں ریانپرا کی بات کرتے ہیں تو ٹرینٹ بولٹ کے آگے ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں باقی اوپر آؤٹ 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 ہے باقی گیند بازوں کو انہوں نے نہیں کھیلا ہے اور آپ دوستو بات کریں گے ہم لوگ اس میچ کی ہماری فینٹسی ٹیم کی اس میچ کی فینٹسی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو یہ رہے گی ٹیم آنکڑوں کے ساتھ سے پلیئر بیٹل کے ساتھ سے کرنٹ فارم کے ساتھ سے یہ بیسٹ ٹیم ہے باقی ٹاوس کونسی ٹیم جیتی ہے کونسی ٹیم بیٹنگ کرتی اس کی اوپر بھی چینجس ٹیم میں کرنے پڑ سکتے ہیں یہاں پر کیپٹن جو بنتے ہیں کیونکہ کو بکٹ راس آنے والی ہے بیٹنگ کے لیے اچھی ہے اور پلیئر بیٹل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو تنگ کرنے والا گیند باز نہیں ہے وائس کیپٹن ڈیویڈ میلر کیونکہ ڈیویڈ میلر کا بھی اتنا ہی اچھا رکارڈ ہے ان کو بھی کسی کی اندباز نے زیادہ تنگ نہیں کیا ہے پلارڈ نے ایک بارہ اٹھ کیا ہے تو یہ بانتی ہے آنکڑوں کے ساب سے بیسٹ ٹیم اب ٹاوس کے بعد اس ٹیم میں چینجس جرور ہوں گے اور وہ چینجس آپ کو ملیں گے ٹیلیگرام کی اوپر اور ٹیلیگرام کب دنگ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کی اوپر کلک کر کے ٹیلیگرام کی اوپر جوئن کر لینا دوستو مائل ایون سرکل کی اوپر جو اوپر ہے ایک رپے میں ایک کروڑ جیتنے والا وہ سب سے بڑی اب مجھے پرسنل یہ رکھتا ہے کیونکہ پندرہ رپے میں پندرہ ٹیمیں آپ اس لیگ میں لگا سکتے ہو اور اگر پوری آئی پیل کی جو بچے ہو سارے میچ بھی کھیلتے ہو کالکولیٹ کر کے خود بھی دیکھ لو آپ کہ آپ کا کل ملا کر پانچ سو رپے آ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ چیت گئے تو ایک کروڑ بہت بڑا ماؤٹ ہوتا ہے تو آپ خود کو چانس دو مائل ایون سرکل کی اس بڑی آفر کا فائدہ اٹھاؤ لینک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے نیچے پہلے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے پہلے کومنٹ میں اس کے اوپر کلک کرو ڈاؤنلوڈ کرو اور کھیلنا شروع کر دو تو چلیئے دوستو جی تھا اس ویڈیو میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کریں گی پھر سے ملاقات اب تک دوستو آپ رکھئے اپنا خیال اور جاتے جاتے کیجئے ویڈیو کو لائک اور جاتے جیدہ شیئر